فرحان خان سپیکس میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم جس شخصیت کے ساتھ ہیں ان کا نام ہے سید منظور حسین گلانی صاحب یہ ازاد کشمیر سپریم کورٹ کے سابق چیف جیسٹس ہیں معروف قانوندان اور دانشور ہیں آج کل ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے حوالے سے گفتگو کی جارہی ہے ہر طرف اور جو پاور کوریڈورزیں خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے وہاں پہ یہ چیز بہت ڈسکس ہو رہی ہے اب ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ جب پانچ اگست دوہزار انیس کو اس ایشو پر جب یہ انڈیا کی طرف سے یہ موو آئی تھی سامنے تو اس وقت اس کی جو لیگل پوزیشن اس کے بعد کشمیر کی جو تبدیلی آئی ہے اس کے حوالے سے ہم کسی ایکسپرٹ کے ساتھ گفتگو کریں تو آج یہ بہت دن گزر گئے لیکن سٹل یہ موضوع ریلیونٹ ہے اور ریلیونٹ رہے گا جب تک یہ ڈسپیوٹ ہے جیسے منظور حسین گلانی صاحب باقی جو یہاں پہ کشمیر کے ایشو پر ایکسپرٹ ہیں ان سے ان کو جو چیز منفرد بناتی ہے وہ یہ ہے کہ منظور حسین گلانی صاحب نے اپنی زندگی اپنی پیدائش ریاست جمہو کشمیر کے اس خطے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے جو بھارت کے زیر انتظام ہے اور ان کی تعلیم وہاں پہ ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے علیگرڑ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور قانون کی تعلیم وہاں پڑی اور بعد میں انہوں نے ایک طبیل عرصے تک وہاں پہ بھی پریکٹس کی اور 1976 میں وہ ریاست جمہو کشمیر کے اس حصے میں جسے پاکستان کے زیر انتظام جمہو کشمیر یا سرکاری طور پر آزاد کشمیر کہا جاتا ہے وہاں پہ آئے اور یہاں پہ انہوں نے پولیٹکس کو بھی قریب سے دیکھا سیاسی عمل کا بھی حصہ رہے اور بعد میں وہ یہاں کے سپریم کورٹ کی چیف جیسٹس بن گئے اس دوران انہوں نے یہاں کشمیر کے ایشو کو لے کر اور یہاں کا جو آئینی ارتقاء ہے اور اس کی جو لیگل پوزیشن کے آپ سے ڈاؤنز آتے رہیں اسے بہت قریب سے دیکھا اور اس پر ان کی کتابیں بھی موجود ہیں اور مسلسل وہ اپنے کرانٹ افیر جو حالات بنتے جاتے ہیں ان کے مطابق اپنے رائے کا اظہار اپنے کالموں اور اپنے تجزیوں کی صورت میں بھی کرتے رہتے ہیں سید منظور حلیث سینل گلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہ فرمائیے کہ آپ اتنی طویل اپنی لگیسی کشمیر کے ساتھ اپنی جڑت آپ نے اپنا بچپن وہاں گزارا اپنا لڑکپن گزارا اس کے بعد اپنی عمر کے سارے مراحل آپ نے وہاں گزارے اور اس سارے عمل کو قریب سے دیکھا یہ فرمائیے کہ جب پانچ تاریخ کو انڈیا نے بھارتی آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کے ساتھ چھیر چھاڑ کی اور بڑے پیمانے پر چھیر چھاڑ کی تو جب یہ خبر آپ کے یہ سماعت سے ٹکرائی تو اس پورے پس منظر کے ساتھ آپ بتائیے کہ آپ کی کیا فیلنگز تھیں فرام صاحب بہت شکریہ آپ پہ شروع لائے ہیں اور آپ نے اس موضوع کے بارے میں اسے بھی رابطہ قیم کیا بہت مہربانی آپ کی میرا بچپن ہندوستان میں گزرہ ہے ہندوستان قیمین سریعنگر میں گزرہ ہے مجھے ہندوستان کی جو کشمیر میں سیاست کرنے کا انداز طریقہ کار ہے اس کے بارے پر تھوڑی بہت سودود زمانے بھی تھی اور آج زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ میں نے یہاں اس علاقے میں اور اس ملک میں رہ کے بھی سیاست دانوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اور ان کا طریقہ واردات بھی دیکھا ہے دونوں طرف کا تو مجھے کوئی زیادہ اچھم بات نہیں ہوا اس لیے ایک تو ہندوستان وقتاً فوقتاً ایسے کام کرتا رہا ہے اب یہ ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے پہلے اتھرے ایکسٹریم پہ نہیں ہوا کرتے تھے اب یہ ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے ایک تو یہ بات تھی اچھم بات نہ ہونے کی دوسری یہ بات تھی کہ جب سے یہ پراسس شروع ہوا تو یہ باتیں ویسپرنگ چال رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے لوگوں کے اندازے تھے صرف اور وہ اندازے جو ہیں ان اندازوں میں سے ایک اندازہ یہ بھی تھا کہ بھئی یہ اس کی جو خصوصی حصیت ہے اس کو ختم کرنے والے ہیں اور جو فوجیں وہاں ڈپلائی کی جائے رہی ہے سینٹرل ریزرو پلیس ڈپلائی کی جائے رہے ہیں وہ اس رییکشن کو روکنے کے لیے کی جائے رہے ہیں اس اندازہ ہوتا تھا کہ کچھ ایسی چیز ہونے والی ہے ورنہ یہ تو کوئی باور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں اتنی چیزوں اتنی فوج کو ڈپلائی کرنے کے بعد لوگوں کو ڈائنیمیٹ کر دیں گے تو فوج سے ڈائنیمیٹ ہو جائے گی وہ معاملہ تو نہیں تھا لیکن ان کو پتا تھا کہ کشمیری کتنے وہ کل ہیں اس معاملے میں اور کتنے نیڈار اور بے خوف ہیں کہ جو ہی ان کو پتا لگے کیا تو وہ شرکوں میں نکل آئیں گے اور ایک ایسی سوچویشن کریئٹ ہو جائے گی جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی پھر نہ جانے اس تیمور والی بات ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ان کے کنٹرول سے نکل جائے گی تو وہ ایک ذہن میرے میں یہ بات تھی کہ کچھ ایسی چیز ہونے والی لیکن میں اس وقت جو کشمیر میں جو ہندوستان کے خلاف جو پروٹیکشن تھی لوگوں کو وہ تھرٹی فائو اے ہی تھی کیونکہ لیگلی لوگ وہاں کچھ نہیں لے سکتے تھے اس میں کچھ شک کی بات نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے اب آئین کو ترمیم کر کے حاصل کیا وہ اس کی ترمیم کے بغیر بھی ایسا ہوتا رہا ہے اس وقت وہاں بڑے بڑے ہوتلز ہیں انڈسٹیٹ کمپلیکسز ہیں باقی جو جو چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں وہ نان سٹیٹ سبجیکس نے لیے ہوئے ہیں لیس پہ زمین لی ہوئی ہے وہ کام کرتے ہیں بڑے بڑے ہوتلز کشمیر بھی جو ہے اس طرح سے چلتے ہیں تو وہ ایک ڈیوائس انہوں نے نکال دیا ہے کیونکہ اس طرح سے ہم اپنا کام وہاں کریں گے تو اب یہ پہلے جو انڈریکٹلی کرتے تھے اب ڈریکٹلی کر لیں گے سر آپ نے اس پہلے سوال کے جواب میں ایک بات کہی کہ لیگل پوزیشن بدلنے سے مومنٹ پر اثر نہیں پڑتا مومنٹ میں مومنٹم آ سکتا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانچ اگست دوزار انیس سے جیسا کہ اپنے ایک تجزیہ میں بھی آپ نے لکھا کہ یہ ایک نئی تحریک کا نکتہ آغاز بھی بن سکتا ہے کیا سمجھ دیں آپ چلے کی کوئی ایسی تحریک بلکل اس سے زیادہ پہلے سے زیادہ مضبوط رکست تحریک چلے گی اس لیے کہ آپ ایک ایسا کاز وجود میں آگیا دنیا میں کشمیریوں کیلئے جس کو دنیا پر زرائی دے گی کہ بھئی ان کے حقوق بھی سلب کر لیے رات کی تحریکی میں جناب ساری فوج وہاں افتار دی بلکل اچھمبے میں سارے کو رکھ لیا جو مین سٹیم لیٹر سے ان کو نظر بند کر دیا جو لوگ کہتے تھے کہ تھرٹی فائیو اے بہار رہنے چاہیے یا تھری سیونٹی کو چھڑنا نہیں چاہیے تو اس کا بلکل ہندوستانی آئین کو سپورٹ کر رہے تھے وہ ان کی گوڈویل بن جائے گی کوئی ان کو کہتے تھے کہ اب ٹھیک رہے ہیں کیوں وہ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں جب وہ خراب کر دیا انہوں نے تو ان کی گوڈویل تو زیادہ ہو گئی ان کے پذیرائی تو زیادہ ہو گی اب اس کے بعد اور یہ ہے کہ اب ان کے جو رائٹس ہیں اب دنیا جو ہے وہ کشمیر کو مسلمان یا ہندو کی حوالے سے نہیں دیکھتی ہے وہ کشمیر کو ہیمور رائٹس کی حوالے سے دیکھتی ہے وہ ہندوستانی لیڈروں کی کمیٹمنٹ کے حوالے سے دیکھتی ہے وہ اگر کوئی تھوڑا بہت احترام کسی کو شرم ہے تو وہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے حوالے سے دیکھتی ہے کہ ہندوستان کے اتنی بے حویتی سے ان کی روند رہا ہے تو اس حوالے سے لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو چیز تھی انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کو بھی ناکابڑ کر دیا انہوں نے اپنے آئین کا بھی حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے لوگوں کی برزی کے خلاف کر دیا تو یہ اب ان کی دنیا بھی پہ پذیر آئی زیادہ ہوگی اور کشمیر تو کبھی رکھنے والی بات نہیں یعنی کہنا یہ ہے کہ یہ جو انڈیا نے ایکٹ کیا ہے اس کی کوک سے ایک نیک تحریک جرب لے سکتی ہے بلکل نئی تحریک جاملے لگی اور یہ میرا ایمان ہے میرا تجربہ اس بات کا ہے کہ کشمیر میں جب بھی کوئی معاملہ سب سائیڈ ہے انہوں والا ہوتا ہے تو ہندوستان کوئی ایسا کام کر دیتا ہے یا قدرت کی طرح سے اس سے ایسا کام کروایا جاتا ہے کہ تحریک کے نیا وجود مل جاتا ہے نیرا جنم مل جاتا ہے بوشٹ مل جاتا ہے برہانوالی والا معاملہ دیکھیں نا برہانوالی والا ینگ چیپ اس کا کوئی اتنی بڑا کنٹریویشن بھی نہیں تھا لیکن پذیرائی تھی لوگوں میں اس کی وہ ایک آدمی گیا تو ہندوستان تلپٹ ہو گیا اس طریقے سے آپ وہ جو ابرنات یادرہ کو انہیں زمین دی تھی تو اس کے لئے تھلکہ تھلکہ مچ گیا اور بشمار واقعی ایسے ہو جاتے ہیں بچپن کے میرے زمانے کی بات ہے جب وہ مقادرت چپایا گیا وہ سکوت بلکہ سکوت تھا کوئی بات نہیں تھی اچانک گیرپٹ ہو گیا تو یہ قدرت کی طرف سے یا تکشمیریہ ازمائش میں ہے یا ہندوستان ازمائش میں ہے کیا بات ہے لیکن یہ چیز رکھنے والی نہیں ہے اچھا بہت زیادہ ہوگی اس وقت ایک بہت بڑا سوال جو سب کے ذہن میں ایک confusion پائی جاتی ہے چونکہ منظور حسین گلانی صاحب حالات حاضرہ پر تفسر کرنے کے علاوہ ایک دانشوار بھی ہے اور قانون کو بھی سمجھنے والے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس وقت ہر کوئی تین سو ستر کے بارے میں بھانت بھانت کی بولیوں بول رہا ہے اپنے دیکھنے والوں کے تک میں ایک expert opinion پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک تین سو ستر کیا تھا اور اس کے اندر کیا ترمیم ہوئی جس کے بعد اتنا شور ہوا اس کو اگر آپ مختصر لفظوں میں بتاتے دیکھیں تین سو ستر جو ہے ہندوستان کا اور ریاست جمہو کشمیر کا جو رشتہ ہے تین سو ستر کے ذریعے آپ یہ سمجھ لیں کہ ریاست کشمیر اور ہندوستان کے درمیان جو دریا ہے اس کو اس پل سے گزرگی جاتے ہیں اور یہ پل اگر ٹوٹ جاتا ہے تو ان کا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے کوئی گزرگاہ ہی نہیں جاتی ہے پھر تو اس طریقے سے ان کو یہ design کیے گئے 370 370 کی design کرنے میں ریاست جمہو کشمیر کی طرف سے جو اس وقت نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ تھی ان کی طرف سے چار نمائندے اس میں جو انڈیا کی تھی ان کے مشورے سے شیخ صاحب کے مشورے سے یہ 370 کرائے گئے ان کو پتہ تھا کہ ان نے کہا ہے بھئی اس کے جب تک آپ کوئی ایسا راستہ نہیں نکالنے کے جس سے ہم لوگوں کو بھی پیسی فائی کر سکیں ہمارے لئے آپ کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا تو انہوں نے پھر device یہ کیا کہ بھئی ہم اس کو یہ کریں گے اب 370 کریں گے ہم کوئی ایسا design کریں گے کہ آپ کا آئین بھی آپ پر پورا نافذ نہیں ہوگا ہندوستان کا اور ہمارے ساتھ آپ کا رشتہ بھی قائم ہو جائے گا تو اس کے لئے ان نے 370 design کیا اب 370 design جو کیا گیا ہے اس کا پس منزل جا ہے وہ مہراجہ حریصان کا الہاق نامہ ہے لوگ کہتے ہیں نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں غائب ہے ہے یا نہیں ہے اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے کتابوں میں موجود ہے ساری چیزیں موجود اس کو آپ جو مرضی ہے کہتے رہیں تو انگریزوں نے کتابیں لکھ کے اپنے کتابیں بیچنے کے لئے ایک چیز بنا دی ہے تو اسی حقیقت کیا ہے لیکن کتابوں میں موجود ہے وہ ہمیں پڑھا ہے وہ کیا چیز ہے اور مہراجہ حریصان میرے حال میں 65 تک زندہ رہے اگر نو ہوتا تو انکار کر دیتا اس کا بیٹا آج بھی کہتا ہے کہ ہم نے ہندوستان کا انزمام نہیں کیا ہے مرج نہیں کیا ہے اس کا الہاق کیا ہوا ہے ہندوستان کا ٹو ٹنگ ہے لیکن صرف تین چیزوں کے لئے کیا ہوا ہے وہی احلاق نامہ بھی کہتا ہے تو اس الہاق نامے کے پسے منظر میں آرٹیکل تری سیمیٹی فریم کیا گیا اور اس میں بڑے واجہ طور پر لکھا ہے کہ ہندوستان کو حکومت ہندوستان کو ہندوستانی آئین کی ان دفعات کو کشمیر میں ایکسٹین کرنے کے اختیار ہوگا جو الہاق نامے میں موجود ہیں اور اگر اس سے علاوہ کو کرنا ہو جو الہاق نامے سے جو انسیڈنٹر انسیڈیٹری دیرحاق نامہ ہوں تو ان کو ریاست جمہو کشمیر کی حکومت کی مشاورت سے کریں گے اگر کوئی ایسا پرویجن ایکسٹین کرنا ہو جو الہاق نامے میں ہو اور نہ اس سے مماثلت رکھتا ہو تو رضا مندی سے کریں گے اب تین الفاظ بڑے کلیر ہیں ایک تو ایز ای میٹر آف پاور کریں گے ایتھارٹی کریں گے دوسرا آفٹر کنسلٹیشن کریں گے اور تیسا کنزنٹ آف تک گورنمنٹ آف دی جمہو کشمیر کریں گے تو اس میں اس وقت تک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا کے کنسلٹیشن کے 395 آرٹیکلز ہیں جن میں اسے 286 کشمیر پہ آرڑی ایکسٹین کر دی گی اور جو باقی رہتے ہیں ان میں سے تقریباً کوئی اسی کے قریب آرٹیکلز ایسے ہیں جو سٹیٹ کے کنسلٹیشن میں بوجود ہیں تو انڈیا کے کنسلٹیشن کے وہ آرٹیکلز یہاں اپلائی نہیں کرتے ہیں وہ باقی راستوں میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں بالفاظ دیگر انڈیا کے کنسلٹیشن وہاں انڈیریکلز اپلائی ہوتا ہے لیکن اپنے کنسلٹیشن کے تاپلائی ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے یا اس کو یونین گورنمنٹ انڈیا میں کہتے ہیں اس کے 97 فیڈرل سبجیکٹس ہیں 97 اس کو انٹریز کہتے ہیں اور 97 میں سے 95 اس وقت تک وہاں اڈاپٹ ہو چکی ہیں تو باقی تو کوئی چیز رہتی ہی نہیں ہے میں آپ سے یہ پہلے بھی کر رہا تھا کہ جو کوئی چیزیں وہ پہلے بغیر لیگل اور کنسلٹیشن کور کے کرتے تھے آپ کنسلٹیشن کور لے کے کریں کوئی نئی بات نہیں ہے 35 اے جو تھا وہ کیا تھا اور وہ کیا اسی کا حصہ میں آپ سے یہ بزارت کر رہا ہوں یہ جو 370 جو ہے 370 میں جو اپنا اس کو پاور دیا گیا تھا ریاست کو جو ہندوستان کے پاس پاور ہے اس میں کلیرلی منشن کی گئے تھے اس سے ہٹ کے جتنے پاور تھے وہ سارے ریاست ان کے تھے انڈیا کے کنسلٹیشن میں ایک آرٹیکل ہے 35 وہ سبسٹینٹو کنسلٹیشن کا پاور ہے اس میں سٹیٹس کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں چونکہ ریاست جمہ کشمیر جو ہے اندوستان کے کنسلٹیشن کے تحت گورن نہیں ہوتی ہے اس فر اتھے لوکل گورنمنٹ اس کنسرن جو دیکھ پارٹ آف دی انڈین کنسلٹیشن جو ریکولیٹس دی سٹیٹس آف انڈیا اس کو اپلائی کرنے کے لیے ان کو یہ ڈیزائن کرنا پڑا تھری سیونٹی تھری سیونٹی کتا ہے تھرٹی فائو کتا ہے تھے تھرٹی فائو اے ایڈ کیا گیا چونکہ باقی سٹیٹس کو بھی ڈیل کرتا تھا تو انہوں نے آزاد کشمیر کو اس میں رکھ دیا کہ تھرٹی فائو اے تھرٹی فائو اے جو مہاراجہ نے کیا تھا اور سٹیٹس افجیکٹ لا کو ایز ایٹس پروٹیکشن دی گئی ہے اس کے علاوہ چونکہ انڈیا کے کانسلٹیشن میں ریزیڈنس کی دیفنیشن سیڈزن کی دیفنیشن اور باقی چیزوں کی دیفنیشن دی گئی ہے سیڈزن کے رائٹس دیئے گئے ہیں سیڈزن کی فرنمنٹل رائٹس دیئے گئے ہیں انہوں نے ساری چیزیں اس میں رکھتے ہیں ریزیڈنس کو دیفائن کرنے کا ان کو رائٹس دینے کا ان کو رائٹس دیپرائیو کرنے کا یا کچھ بھی ہو وہ سارا سٹیٹ اسمبلی کے اختیار تھا تھرٹی فائو اے کہتا ہے سٹیٹ اسمبلی کو ان چیزوں کے بارے میں اختیار تھا کہ جو جو ایکزیکٹلی جو سٹیٹ سبجیکٹی لا کہتا ہے اس کو پروٹیکشن دینی کے لیے کیا گیا صرف اتنا اس کا مقصد ہے اور باقی ادرواز تھری سیویٹی تو ہالو شیل جس طرح کے ایک زمانے میں ان کا بھائی بھی جوان تھا ہوم انڈسٹر اس نے کہا جی کیا ان تھری سیویٹی گروہ تھے اس میں دیکھا ہے اس میں تو کالی شیل ہے وہ تو اب اس شیل کے اندر اگر کوئی کچھ ہے تو وہ اتنی چیز تھی تھرٹی فائو اے اب اس کو انہوں نے ختم کر کے تو یہ ایک تھوڑا سا لوگوں کا مس کنسپشن ہے انڈسٹین ایک ہے اور بڑے بڑے لوگوں میں نے دیکھی بڑے پڑے لوگوں پاکستان کے خارجہ مموز سے جو تعلق رکھتے ہیں بڑے وکیل ہیں اور بڑے اینکر پرسن ہیں وہ آج تک دہائی دے رہے ہیں تھری سیویٹی ختم ہوگی تھری سیویٹی ختم نہیں ہوا بھئی تھری سیویٹی ابنے جگہ موجود ہے تھری سیویٹی کی روح ختم ہوگی اس کنفیوزن کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ہر آدمی جو ہے وہ سکرین کے سامنے اور اخبارات میں یہ لکھ رہا ہے کہ تھری سیویٹی ختم ہوا ہے مزور گلانی صاحب نے اس کو کافی واضح کیا کہ تھری سیویٹی ختم نہیں ہوا بلکہ تھری سیویٹی کے اندر جو موسیر قسم کی چیزیں تھیں جن کو جواز سمجھتے تھے کشمیری اپنے لیے خصوصی حیثیت بنانے کے حوالے سے تھری سیویٹی ختم نہیں ہوا ہے تھری سیویٹی کی طرح انہوں نے کشمیر کا مکمل انٹیگریشن کر لی اور ایسا جو آرڈر جاری کیا پریزیڈنشل آرڈر جو جائے کیونکہ ہندوستان کا آئین جو ہے نا وہ پارلیمنٹ نہیں ایڈاپٹ کر دی ہے یعنی اپنے تحیم انہوں نے اٹوٹ آنگ کی تکمیل کر دی ہے تھری سیویٹی کے طرح انہوں نے ایک آرڈر جاری جو کیا اس کے طرح اٹوٹ آنگ بنا دی ہے اس کو پہلے اٹوٹ آنگ کا لفظ ہندوستان کے کانسٹوشن میں درج نہیں تھا ایک نارہ تھا ایک نارہ تھا کہ سٹیٹ کے آئین میں درجت ہے اب انہوں نے وہ کانسٹوشن ختم کر دیا وہ کانسٹوشن ختم ہو گیا اب تھری سیویٹی کے طرح انہوں نے اس کو پریکٹیکلی اندوستان کا آنگ بنا دیا کیونکہ سارے کے سارا آئین وہاں نافذ ہو گئے ایک تو یہ بات ہے یہ جو گورنٹ آرڈر جاری ہوا ہے تھری سیویٹی کے طرح جاری اس پہ تین چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں پہلی چیز اس پہ یہ امپارٹنٹ ہے کہ انہوں نے سٹیٹ جو اپنا جو سٹیٹ اسمبلی ہے تو گورنر شیل بی ڈیمڈ از دی سٹیٹ اسمبلی دوسری یہ ہے کہ گورنٹ آف جمہور کشمی گورنٹ آف جمہور کشمی تیسری بڑی خطرناک اور خوفناک سی جو ہے جس سے انہوں نے ریاست تھری سیویٹی کو ختم کرنے کے رسنہ ہوا کیا ہے وہ جو دکھا ہے کہ پہلے تھری سیویٹی میں یہ تھا کہ تھری سیویٹی کو پریزیڈنٹ منصوب بھی کر سکتا ہے پروائیڈڈ سٹیٹ آف جمہور کشمی کی کانسٹیٹ اسمبلی کی ریکمینڈیشن ہو مشروط ہے کانسٹیٹ اسمبلی ختم ہو گئی اگر نئی کانسٹیٹ کرتے ہو الگ بات ہے لیکن پانی ختم ہو گئی اس نے اس کو باہر رکھے اب انہوں نے یہ لکھا ہے کانسٹیٹ اسمبلی لیجسلیٹری اسمبلی کانون سازی اسمبلی بنے گی وہ ایک ریزیڈویشن ہو کریں گے جی پریزیڈ کو کہیں گے اس کو واپس کرے وہ واپس ہو جائے گا اب انہوں نے اپنا سٹریکٹ جو ہے تھری سیویٹی سیویٹی سے حاصل کیا ہے اس کو ختم کرنے کی یہ مرحی خوفناک بات ہے یہ جو سٹیٹ سبجیکٹ کی بات کی جاتی ہے اس میں یہ امید بھی کی جاتی ہے پرائیم نیسٹر آف آزاد کشمی نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کو سیکیورٹی کانسل میں جانا چاہیے ان کی فورن منسٹری نے بھی یہ کہا یہ بتائی کہ یہ سوال اگر کیا جائے پاکستان سے کہ کیا پاکستان کے زیر انتظام کسی علاقے میں ریاست جمہ کشمیر کے سٹیٹ سبجیکٹ رول کے ساتھ چھیڑا گیا ہے یا نہیں چھیڑا گیا اور گلگت کو لے کر سوال کیا جائے جیسا کہ گلگت میں ماضی قریب میں بھی اور ایٹیز میں بھی یہ کام ہو چکا ہے کہ سٹیٹ سبجیکٹ رول کو رول بیک کیا گیا ہے جزوی طور پر بھی اور بعض اوقات کلی طور پر بھی تو یہ قویسٹن یہ غلطی کیا یہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے غلطی نہیں تھی گلگت کو لتسان کا عالمیہ ہے ملوہ یہ ایک امید شاہ نے وہاں پارلیمنٹ بھی تقریح کرتے بھی یہ بات کہی کہ انہوں نے گلگت کو لتسان کر دیا ہے اس میں سٹیٹ سبجیکٹ لاز فتم کر دیا تو ہمیں کیا رضا کرنے میں اس نے تو ایک تنزیہ انداز میں کہا پاکستان کو ریڈی کول کرنے کے لیے کہا لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے اس کے ریاست جمہو کشمیر جو تھی آزاد حکومت ریاست جمہو کشمیر تھی ایک آزاد کشمیر کے دویجن تھا اور گلگت بلتسان کے دویجن تھا اور یہ کراچی مہائدے تھا کہ اپنے جگہ موجود تھا کراچی مہائدے کے تحت انہوں نے آزاد کشمیر نے گورنمنٹ پاکستان کو سرنڈر کر دیا میں اس فیصلے کے حق میں ہوں اس کے حق میں اس لیے ہوں کہ گلگت بلتسان آج بھی گورنبل نہیں ہے نہ آزاد کشمیر کے لیے اور نہ پاکستان اسے سے گورن کر رہا ہے تو فورٹی سیون میں کیا گورن کرتا اچھا کہ انہوں نے گورنمنٹ پاکستان کو خواستے جو مرضی ہو گراؤنڈ ریٹی ہے کہ گورنبل نہیں تھا آزاد کشمیر تو کوئی گورن نہیں کر سکتا اور آج بھی نہیں کر سکتا پاکستان ہی اس کو گورن نہیں کر سکتا کہ جب انہوں نے اس کو الگ کر دیا تو دیٹ واس فرس بریک آٹ وہ ایٹ گیو ایمپیٹس ٹو دی انڈینز کہ چوراسی ہزار چارسو اکتر کے لگ بگ پوری ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے اس کی حصے کے ساتھ جواز فرام کر دیا ایک بات یہ ہوگی دوسری بات یہ ہوگی کہ اس میں کوئی اپنا ڈیموکریٹک سٹیکچر نہیں بن سکا سیونٹی فور تک ڈیموکریٹک سٹیکچر تو بالکل نہیں دی تھا سیونٹی فور میں کچھ عشق شوئی ہو گئی اس کے بعد آسا آسا ایمپروو ہوتا گیا سر اس کو واضح کریں کہاں نہیں بن سکا ڈیموکریٹک سٹیکچر گلگل بلتسان میں ڈیموکریٹک سٹیکچر نہیں بن سکا تھا اس کو ایسے لوگ فرنٹیر ریگولیشن جاری تھے لوگ اسے نالان تھے ازار پشمیر کی طرح ایکسس بھی نہیں تھی اسلام آباد تک یا کراچی تک اتنے انفلنشل لوگ بھی نہیں تھے مجالوں کے بڑی بری حالت تھی تو اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ to add insult to the injury وہ یہ ہے کہ جب وہاں پاکستان بیروکریسی کے لوگوں کے ڈیپیوٹ کیا جاتا رہا کبھی چیف سیکرٹر اپنے چیف کمیشنر تھے کبھی کسی اور نام سے تھے کبھی ایڈوائزر کے نام سے تھے اب چیف سیکرٹر کے نام سے یا چیف گورنر کے نام سے ہیں تو وہ جو بیروکریسی کے لوگ تھے انہوں نے لوگوں کو تو اس سے بنامی تو پاکستان ہی کی ہوئی ہے اس مس ہینڈلنگ میں ایک مس ہینڈلنگ یہ بھی آگئی جو سٹیٹ سفجک کے رولز تھے وہ ان اپریٹیو ہو گئے وہ میری شنید کے مطابق وہ ختم نہیں کیے گئے ہیں ریپیل نہیں کیے گئے ہیں لیکن ان ایفیکٹیو بنا دیئے گئے ہیں لیکن مشہور یہی ہے کہ ختم ہو گئے ہیں میں نے بڑے زمدار لوگوں سے رابطہ کیا گلگل ترسان میں میرے مطالق والے لوگ ہیں ان نے کہا جی ہمیں نہیں پتا کہ کوئی ایسے کیونکہ نئی عمر کے لوگ ہیں تو بہت پہلے انہیں ختم کر دیا ہے تو ان نے کہا جی اس پر ایکٹ یہاں سارے کوئی کیپی کے زیادہ لوگ آکھے بس کے کوئی پنجاب کے آئے کوئی سندھ کے آگے بس کے زمینیں خریدتے ہیں رہ رہے ہیں تو یہ نہیں پتا کہ ہمیں کیسا تھا لیکن یہ ہے کہ ہمیں سننا کے مہاراجے کے وقت میں ایسا قانون کی ہوا کہتا تھا تو وہ مجھے انہوں نے یہ بتایا پرانا لیجلیٹر ناشاد صاحب آج کا سپیکر بھی اسمبلی کے وہ کہتا ہے کہ ختم نہیں ہوا ہے لیکن ایکٹ پان نہیں ہو رہا ہے یہ جو یہ موو پاکستان کی جانب سے ہوئی چاہے عملی طور پر ختم کیا گیا نہیں کیا گیا لیکن گلگت بلدستان کے حوالے سے جب کوئیسٹن اٹھے گا فرض کیا کل سلامتی کاؤنسل میں جاتا ہے پاکستان کشمیر کے مسئلے کو لے کر انڈیا کے خلاف تو یہ کوئیسٹن پاکستان کے موقع کو ڈنٹ نہیں ڈالے گا کیا نہیں ڈنٹ بالکل ہی ڈالے گا لیکن یہ بات ہے کہ اگر ہم ویسٹ پاکستان کے ریفیوجیز کا جمعہ میں اتراز کرتے ہیں تو جو اس کو پنجاب سے سندھ سے یا کے پی سے جا کے وہاں زمینیں خریدتے ہیں وہاں آباد ہو جاتے ہیں وہاں کے ریزیڈنس بن جاتے ہیں تو ان کو پھر اتراز کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا ہمیں میٹ کرنا مشکل ہو جائے گا کشمیر جب تک سٹیٹ کا معاملہ سیٹل نہیں ہوتا اس کی ڈیموکرافی کو محفوظ رکھنا چاہیے ڈیموکرافی وہی تھی جو بلتستان کے اپنے آبائی لوگ ہیں تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اب بھی اس کو ریسٹور کر دیں اگر مطل ہے تو ریسٹور کر دیں اگر ختم کر دیا ہے تو اس کو نئے سر سے ترتیب دے دیں یہ بتائیے کہ اب ریاست جمعہ کشمیر کہاں کھڑی ہے اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے یعنی کیا جو خارجہ پالیسی کے ماہرین ہیں ان کے لیے کیا رہنمائی ہوگی کہ وہ کشمیر کے بارے میں اب کس سٹیٹس کو لے کر گفتگو کر سکے فرانس صاحب جس دن یہ وردات ہوئی اس دن میرے سمجھتا ہوں کہ میں پہلا آدمی ہوں جس نے اس کے اوپر اپنے رائے دی تھی کہ آج ہندوستان نے جو کچھ کیا اس کے بعد ہندوستان کے ساتھ مہراجہ نے جو الہاق کیا تھا اور جن شرائط بھی کیا تھا اور اس کے باوجود اس کے خلاف ورزی کی گئی تھی لیکن ان کو ساری کو ختم کر کے سب کو ختم کر کے ہندوستان آج دبارہ فورٹین تھا فاغست نائنٹی فورٹی سیون کی پولیشن میں جلائے گئے اس وقت ہندوستان کا کشمیر کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے یعنی آپ نے اپنے آرٹیکل میں یہ کہا تھا کہ اب اس کی حیثیت وہی ہو گئی ہے جو ایک غاسر اور جارے ملکل جارے اس وقت بلکل انکانسٹوشنلی قابض ہے اس لحاظ سے کہ بھئی ریاستوں نے الہاق کرنا تھا ریاستوں کے مہاراجوں نے الہاق کرنا تھا یا راجوں نے یا جو رولر نے الہاق کرنا تھا اس رولر نے جو الہاق کیا تھا ان تین چیزوں کی بیسس پہ کیا تھا جس کو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے برحال میں لیگلسٹ اس پہ کیا تھا انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا ملکل جو اس نے تین چیزیں رکھی تھی لیکن اس کے باوجیب دی نے ساری ایکشن کر دی تھی اب انہوں نے ایسے ہول وہ سارا سسٹم ختم کر دیا اس کا ملکہ ہے مہاراجہ کے جو ایگریمنٹ ختم ہو گیا مہاراجہ کے ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد ریاست جمعو کشمیر اس وقت فورٹی تھا وگست نائنٹی بلکہ تھرٹی تھا وگست نائنٹی فورٹی سیونٹ کی پوزیشن میں پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کی پوزیشن پر آگیا پوزیشن میں پندرہ اگست کو تو تیرہ اگست کی پوزیشن پر آگیا یہ ریاست اس وقت ہندوستان کی فوج جو وہاں ہیں وہ غاصب فوج کی طور پر وہاں موجود ہے اور وہ الہاق نامہ ختم ہونے کے بعد انڈیا کے کوئی لوکس سٹینڈ آئی انٹرنیشنل لا کے تحت یا انڈیپینڈنس ایک کے تحت کوئی بھی نہیں رہا ہے وہاں کیونکہ انڈیپینڈنس ایک کے تحت یہ اس کا سیکشن سیون کہتا تھا کہ رولر جو ہیں وہ الہاق کریں گے دومینین سے کسی ایک کے ساتھ کریں گے اس نے جس سٹیٹ کے ساتھ کیا تھا اس سٹیٹ نے اس کی بریچ میں سارا کچھ کر دیا لہٰذا وہ الہاق نامہ ختم ہو گیا الہاق نامہ جب ختم ہو گیا تو انڈیا is intruder in کشمیر it is a oppressor in کشمیر it is a user per in کشمیر یہ اپنا اس کو کیا کہتے ہیں occupation force ہے وہاں اب کیا اس مسئلے کا دوسرا فریق اس بات کو اٹھا سکتا ہے سیکیورٹی کونسل میں کہ وہ اپریشن کر رہا ہے یا کوئی کشمیریوں کے اندر کوئی ایسی position پیدا ہو سکتی ہے کہ ان کو بھی direct سنا جا سکے میں آپ کے سوال کے تحصیل میں یہ بات یہ کہوں گا کہ اس وقت جو انہوں نے جو order کیا ہے اس order کے روز سے ہندوستان کا پورا عین نافذ ہو گیا اور اس سے پہلے الہاق کے حوالے سے جو جیسی سی تو ساری ختم ہوگی اور انہوں نے جو اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ تو executive order ہے جو اس کے تحت انہوں نے برانے order سارے ختم کر دیا دوسرا یہ ہے reorganization of state act وہ پہلے راجہ سوا کے پاس مل پیش ہوا راجہ سوا نے پاس کرنے کے بعد لوگ سوا نے بھی اس کو پاس کر اس کے تحت جو بڑے ایک تو احضہ ان کے پاس ہے اس پہ بھی ان کی جو position ہے تو وہ انٹرنیشنلہ کے خلاف ہے اور اس الہاق نامے کے خلاف ہے انہوں نے یونیٹریٹی میں آزاد کشمیر و گلگل بلتستان کو بھی شامل کیا ہے خالی سیٹے اس کے لیے اس کے لیے ساتے ہیں وہ دیکھے ہے کہ جس وقت وہ خالی ہوگا یہ یونیٹریٹی کے وہ ایسا جو پاکستان کے کنٹرول میں ہے اس کی چوبیس سیٹوں کے الیکشن بعد میں ہوگا تو یہ اس وقت صورتحالوم کی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے انٹیگرر پارٹ اب بنانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ چونکہ مہدے اس کے علاق نامے کے خلاف ہے یہ ان کا جو لوکس ٹنڈایا وہاں رہنے کا انڈیپینڈنس ایک کے تحت وہ ختم ہو گیا ہے اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اس کو کرنے کیا چاہیے دیکھیں یہ بڑا علمیہ ہے کہ ہندوستان خود سلامتی کونسل میں گیا اور سلامتی کونسل نے مرازعے کے الہاق نامے کو جو ہندوستان کے ساتھ کیا گیا تھا اس کو نظرانداز کر دیا اور میرے نکتہ نظر سے وہ کل ادم قرار دے دیا کہ بھی ہم نہیں مانتے آپ کے الہاق نامے کو آپ وہاں رائش ماری کرانے جو فیصل ہو گیا دکھا جائے گی تو یہ اس ادارے کی ذمہ داری پنتی سے یہاں رائش ماری کرانے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی خود مختاری کا آپشن بھی ہونا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا اگر وہ رکھتے تو بڑی اچھی بات تھی لیکن انڈیپینڈنس ایک کے تحت اگر ہندوستان اور پاکستان وجود میں ہے اس میں شرط یہ تھی یا آپ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ جائیں گے لیکن اس خیال اس بات کا رکھیں گے کہ یہ کنٹیگویٹی ہونی چاہیے راکہ آپ اس میں بلتے جلدے ہونے سے ریلیجیس کمپوزیشن کا خیال رکھیں گے یہ دو شرائط اس میں رکھیں گے جیوگرافکل کنٹیگویٹی اور ریلیجیس کمپوزیشن تو یہ اس کے خلاف ہوا تھا سارا کچھ تو یہ اس کے حوالے سے انہوں نے یا ہندوستان کے ساتھ جانا تھا یا پاکستان کا کوئی تیسری آپشن اس میں نہیں تھی اب گراؤنڈ ریلٹی یہ بنگی کہ تیسری آپشن بھی آگئی ہے لوگوں کے جذبات ہیں خودمختار کشمیر کی حق میں ہیں اور جو آزاد کشمیر بھی خودمختار کشمیر کے حق میں ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف نہیں وہ خودمختار کشمیر کے حق میں ہیں اور ہندوستان کے خلاف ہیں پاکستان کے خلاف بالکل نہیں یہ جو خودمختار کشمیر کا ایلیمنٹ بہت ایکٹیو ہوا اس سال میں بیسے تو پلیبیسائٹ کی حوالے سے جو ریزولوشن ہے اس کے اندر دو ہی آپشن ہیں انڈیا یا پاکستان لیکن اس پورے عرصے میں گریج کوئی چیز آگے بڑی مطلب ارتکاہ ہوا یہ ایک سنٹیمنٹ بھی سامنے آیا تو اس سنٹیمنٹ کو بے اتباری سے دیکھنا یا اس سنٹیمنٹ کو بہت زیادہ ملک دشمنی کی حد تک محسوس کرنا اس حوالے سے آگے ہیں نہیں تو بڑی غلط بات ہے ملک دشمنی کے کون سا انصر ہے پاکستان کا آئین یہ بات کہتا ہے کہ جب کشمیری پاکستان کے ساتھ الہاق کا فیصلہ کریں گے الہاق کی شرائط ان کی مرضی کے مطابق تیار ہوں گی اس وقت کشمیری اگر یہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کنفیڈیٹر یونین بنیں گے ہم ایک کنفیڈیٹر یونین بنیں گے تو وہ ان کے خواہش ہوگی اس وقت کہیں ہم آپ کے ساتھ الہاق کریں گے لیکن ڈیفنس کی حطہ کریں گے یہ بھی صورت بنے گی یہ بھی آزادی ہے یا اس وقت یہ کہیں کہ جو مہراجہ کے وقت کشمیر کی پوزیشن ہے اس پوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں بڑی وسیع گنجائش دیتا ہے اس بارے میں ایکل ٹو آزادی غالبا لوگوں نے یہ بات سمجھی نہیں ہے ہندوستان کا تو آؤٹ رائٹ ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ نہیں آپ ہمارا حصہ بنیں گے کیونکہ انڈیا انڈی پرنس سے یہ کہتا ہے لیکن شرائط آپ کی مرضی کی ہوگی اب شرائط میں آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کا صوبہ نہیں بنیں گی پھر کیا بنیں گے ہم ایک الگ ملک بنیں گے لیکن کنفردریشن آپ کے ساتھ کریں گے آپ آئین ہی ایسا بنائیں گے نہیں کئی طرح کی امکانات موجود امکانات موجود کہ لوگ انڈیا کے ساتھ تو دیفنیٹی نہیں جائیں اور وائیویلٹی کشمیر کی یہ یہ ہے کہ وہ یا پاکستان کے ساتھ رہے یا انڈیا کے ساتھ رہے خود مختار کس حد تک رہ سکتا ہے اب امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہے روس ساتھ بیٹھا ہے جیو سٹیلجک پوزیشن میں مشکلات ہی کافی ساری تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے خود اس میں رکھا ہوا ہے کہ ان کی شرائطیں کی مرضی کے مطابق ہوں گی تو کل اگر کہیں گے ہم ہمارا سٹیٹس ہو گئے جو مہاراجے کے زمانے میں تھا تو کس طرح پاکستان رفیوز کرے گے ان کی کمیٹمنٹیں اس بارے میں اس لیے لوگوں کے ذہن سے خیال نکال اب یہ جگڑا نہیں کرنا چاہیے جگڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو غصب کیا ہے پہلے ہم نے اس کو آزادی دلانی ہے تو یہ تو بچارہ ہائی کچھ نہیں یہ تو ایک جلسے کی مار ہے یعنی ہمیں آزادی کا مطلب آزادی ہی سمجھنا چاہیے آزادی کا مطلب آزادی ہی سمجھنا چاہیے کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹو فیفٹی سیون کے ہنڈر پرسن گرنٹیز میں اچھا یہ فرمائیے سر کہ جب یہ بحث چلی تین سو ستر کے بعد تو ایک اور چیز کو بھی روگوں نے ریکال کیا خاص طور پر جن لوگوں نے اس ہسٹری کو قریب سے دیکھا جب کئی ایش خورشیر جو قائدعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی تھے پھر ان کا ذکر بھی قائدعظم نے بہت اچھے الفاظ میں کیا وہ یہاں کے پریزیڈنٹ بھی بنے اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد ایک آئیڈیا جو ان سے منصوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا تھا کہ اگر اس ٹریریٹری کو جو پاکستان کے ذریعے انتظام جمہو کشمیر ہے یا نہیں جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے اسے تسلیم کر لیا جائے پاکستان کی جانب سے اور پاکستان کے کچھ دوست ممالک جو او آئی سی میں ہیں یا اس طرح ہیں وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو کم از کم کشمیریوں کو کسی انٹرنیشنل فورم پر فلسطین کی طرح کوئی مبصر کا درجہ میں جائے جہاں وہ اپنی بات کر سکیں ابھی تو سیچویشن یہ ہے کہ ازاد کشمیر نام کی کوئی چیز دنیا کے محب پر کوئی ملک کی حیثیت سے نہیں ہے یہاں کا جو اگر چیف ایگزیکٹیو مانا جاتا ہے وہ دنیا میں عالمی سطح پر وہ کوئی آدمی نہیں ہے تو اس فارمولے کو یاد کیا جاتا ہے تو ظاہر ماضی کو اچھی کسی خواہش کو یاد کیا جا سکتا ہے لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ کوئی ڈو ایبل ہے اس طرح کی صورتحال لیکن یہ بڑا نوبل آئیڈیا ہے یہ بہت نوبل آئیڈیا ہے کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن اس کی نوبلیٹی چوبیس اکتوبر کے جو ریزولوشن ہے اس سے ریڈیٹڈ ہے چوبیس اکتوبر کا جو ڈیکلیٹیشن ہوا ازاد آز کشمیر گورمنٹ کے پریکٹیکلی انڈپینڈنٹ گورمنٹ انقلابی حکومت تھی انڈپینڈنٹ گورمنٹ تھی اور اس کا اپنا سارا سسٹم تھا چھوڑی میں سارا اپنا تھا پریکٹیکلی کیا تھا میں اس میں نہیں جاؤں گا لیکن لوگ اسی کو دکھتے ہیں کہ بھئی اس کا سٹیٹس کیا ہے آج بھی ازاد کشمیر میں وزیراعظم ہے صدر اس نام کو اس حوالے سے دکھئے بھئی ایک کنٹری ٹو وزیراعظم وان کنٹری ٹو سسٹم ملوے تھوڑا سا لوگوں کو لگتا ہے جن کو پتا نہیں ہے سارے سسٹم کے بارے میں تو وہ چوبیس اکتوبر کا واجت بیسٹ سلوشن اس کے بارے میں لیکن چوبیس اکتوبر کا جو معاملہ تھا وہ یونائٹن ڈیسنز کے ریزولوشن نے ڈیلوٹ کر دیا کیونکہ چوبیس اکتوبر کے تحرم آزاد کشمیر کی جو کورمنٹ تھی یہ انڈپینڈنٹ گورمنٹ تھی تو انہوں نے انڈپینڈنس یہ نہیں کہا کہ ہم انڈپینڈنس کو نہیں مانتے لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لوکل اتھارٹی ہوں جب لوکل اتھارٹی ہے تو اس کا ملو ہے کہ انڈپینڈنٹ گورمنٹ نہیں رہی اس لیے انہوں نے وہ ختم کر دیا اسی طریقے سے جیسا مہاراجہ کے الہاق نامے کو ذکر کیے بغیر اس کو ختم کر دیا اس کی لوکل اتھارٹی کو جو ساری اس کی جو انڈپینڈنس تھی یا ڈیکرریشن تھی وہ ختم کر دی انہوں نے ایمپلائیڈ تھا یہ بات واضح نہیں ہے دیکھیں اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ کمال کیا سیکورٹی کو انہوں نے کہ انہوں نے مہاراجہ کے جو ریزولیشن سے جو الہاق نامہ تھا اس کو ایمپلائیڈی ختم کر دیا اور یہ کہا جی کہ اس کے رائشماری کے ذریعے اس کا فیصلہ ہوگا جب رائشماری کے ذریعے اس کا فیصلہ ہوگا تو رائشماری کے ذریعے تمام کمپوننٹس کا فیصلہ ہوگا جو جیوریفکل یونٹس کے اتنے ہیں سب کا فیصلہ ہوگا جس میں عزاد کشمیڈ بھی ہے گل گل بلتستان بھی ہے جمہو بھی ہے لداف بھی ہے کرگل بھی ہے سرزگر ویلی بھی ہے ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں آپ خرشید صاحب کا جو آئیڈیا تھا اگر اس وقت انہوں نے کیا ہوتا ایٹ واس ای نوبل آئیڈیا ایٹ واس ای ڈویبل آئیڈیا ہنڈر پرسنٹ ویری گوڈ آئیڈیا کیونکہ اس کی کنسپشن ہی ویسی ہوئی تھی اس کی آغاز ہی ویسا ہوا تھا لیکن جس کو یونٹس کے ریزویشن سامنے آ جائے اس وقت اس کی صورت سال بدل گئی اگر آج ہم اس کو وہ سٹیٹس دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یون ریزویشن سے ریزائل کریں اگر ہم یون ریزویشن سے ریزائل کرتے ہیں تو مہاراج نے علاق کیا وہ حتمی اس لیے میں اختلاف کرتا ہوں اس بات کے ساتھ یہ ایک اگہ سوال بدل گیا لیکن سوال 24 ایکٹوبر ریزویشن ویسی پیٹیٹڈ اور اس وقت تک تو بالکل ٹھیک تھا اس کے بعد جب یون ریزویشن سامنے آ گئے اس کو ایک سٹیٹس مل گیا یون ریزویشن کی تحت اب اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے پاکستان یہاں انٹرڈر ہے اور یون ریزویشن اپنے جو الحاق نامہ مہاراجی کا ہوا ہے اس کے تحت اندوستان کا لوکستہ جب نئی سنٹیمنٹ کی ڈیویلپمنٹ کی ہم نے بات کی کہ یوئن ریزولوشن کے اندر تو ٹو اپشن ہیں انڈیا اور پاکستان جس کے ساتھ جانا چاہیں جائیں تھرڈ اپشن کی گنجائش نہیں ہے جب اتنے لوگوں کے ارتقاء کے بعد لوگوں کی سوچ و فکر کے اندر ظاہر ہے ان ستر سالوں میں کافی تبدیلی آئیں اس کے اندر یہ تھرڈ اپشن بہت پاپلر ہوتا میں نظر آ رہا ہے اب تھرڈ اپشن جب پاپلر ہو چکا ہے تو یوئن ریزولوشن میں تو دو اپشن ہیں یہ سوال میرا اس تناظر میں تھا کیا اس ریزولوشن کے اس کو ماننے کے لیے جو مشکت کی جاری ہے اس مشکت میں اس ترڈ اپشن کو بھی انٹرٹین نہیں کیا جارہا اور یہ والا آئیڈیا بھی میں اسی سوال کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ اس میں بھی ہم اس ریزولوشن کے حوالے سے سینسٹیفٹی دکھا کر اس کو روکے رکھیں گے تو اس کا میں نے یہ دکھا رہا ہے کہ اس کو پاکستان گورنمنٹ نے اچھا خاصا مومنٹم کریئیٹ کی ہو گا کشمیر کی ایشو کے بارے سے اس واقعے کے بعد یہ تھوڑا سا ایک قدم اور آگے بڑھا دیں ایک قدم آگے یہ بڑھا کے کہ وہ آزاد کشمیر کا وزیراعظم ہے اس کو ڈیکلیئر کر رہے ہیں ہم پورے کشمیر کے نمائندہ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ایمیسری بناتے ہیں ساری دنیا کے لیے کشمیر کیلئے یہ جس طرح باقی ایمیسری اب اس کی ایک پوزیشن بن جائی گی جب اس کو آپ پورے کشمیر کے نمائندہ کیونکہ اس وقت جو انڈسپوٹیڈلی الیکشن ہو گیا ہے وہ اسی حصے میں ہوتا ہے اس حصے میں ایک آدمی الیکٹڈ ہے وہاں کرکیو لگے ہوئے ہیں سسٹم ختم ہو گیا ہے علاق نامہ ختم ہو گیا ہے یو این ریزولوشنز ریڈنڈٹ کر دی انہوں نے اس کے بعد جو چیز نامیلل یہاں موجود ہے یا جس طریبی ہے وہ یہی ہے اب اس کو یہ ڈیکلیئر کر دیں کہ اس کے بعد پھر یہ کریں کہ دنیا میں جتنے بھی سفارت خانے پاکستان کے ہیں وہاں کشمیر کے ڈیسک کھول دیں کشمیر کے ڈیسک سے ان کے ساتھ کارسپانڈ کریں اور دنیا کے ساتھ کارسپانڈ کریں ایک اور آئیڈیا پرسن جو آپ نے سلامتی کے ممبروں کو مجھے بریف کرنے کا موقع میں نے ان کو کہا تھا کہ ایسا کریں کہ آپ الیکشن کمیشن کے تحت یا لیبریشن سیل کے تحت ایک سٹیٹ سبجیکس کے ایک ڈیریکٹری بنائیں دنیا میں جتنے بھی سٹیٹ سبجیکس جہاں بھی رہتے ہیں ہندو ہیں مسلمان ہیں جس ریجن کے بھی ان کی ڈیریکٹری بنائیں اس ڈیریکٹری کے بیسز پر بعد میں ایک ریفرینڈم کروائیں ایک ایکٹیوٹی گرے گیر اپ ہو جائے یہ یہ صورتحال بنتی ہے تو یہ جو آپ ہاں پھر یہ بات آجائے تھے کہ گراؤنڈ میں ایک چیز اگزیسٹ کر رہی ہے تھرڈ آکشن کی اگزیسٹ کر رہی ہے اب یہ گراؤنڈ کی جو ریلٹی ہے اس کو بھی آپ اکڈور نہیں کر سکتے ہیں لیکن گراؤنڈ کی ریلٹیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو آزاد کشمیر is 90% فار پاکستان جو 10% ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف نہیں جمو is almost predominant majority فار ایڈیا اور انٹی پاکستان لیڈاک کی predominant majority we don't say وہ ان کے کوئی رول نہیں رہا ہے لیڈاک پورے لیکن still سرسری جو اس کا جائزہ لے تو وہ انڈیا کیلئی ہے گلگت بلتستان is 100% فار پاکستان آزاد کشمیر کی یہ صورت ہے ویلی کی جو صورتحال ہے وہ انٹی انڈیا ضرور ہے اب پرو انڈیپینڈنٹ ہے یا پرو پاکستان ہے it has to be ڈیسٹ ہے یہ ground realities ہیں لیکن اس کو جو ہمارے پاس options یہ وہ دو ہیں قانونی options انڈیا اور پاکستان third option جو ground reality ground میں موجود ہے United Nations جو resolution یہ ہے سیکیورٹی کونسٹ کے جو resolutions ہیں وہ یو این چارٹر کے طے تھے یو این چارٹر میں صرف سیکیورٹی کونسٹ کے ضرورشی ہاتھ بھی بات ہی ہوتی ہے پارٹیز کی reconciliation اور ان کی آپس پر mediation کے نئی development کو ان کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس کے basis پہ وہ کوئی agreement کر لیتے ہیں اوکے بھائی ہم ویلی آف کشمیر کو independent ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک حال ہے یہ دو انڈیا پاکستان کر سکتے ہیں اور اس حال کو پھر یو این میں ریجسٹر کروا دیں جس طریقے سے شملہ agreement آپ کا یو این میں ریجسٹر ہو گیا ہے اس طریقے سے یہ حال آپ کیوں مجھے مجھے resolution کے نمبر یاد نہیں ہے date کی یاد نہیں ہے لیکن کہ اگر انڈیا اور پاکستان کسی اور peaceful settlement کے ذریعے کشمیر کا بستہ حال کر دیتے ہیں وہ اس کو یہ نہیں سمجھا جائے کہ یو این resolution کے خلاف ہزی ہے peaceful resolution یہ بھی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی کہ ground order to knowledge کر لیں جہاں جہاں جگڑا نہیں ہے وہاں وہاں ان لوگوں کے پاس ان ملکوں کے پاس رہے جن کے پاس ہیں اور جہاں جگڑا ہے اس کو ہم جی اٹانمی دے دیتے ہیں اس کو ہم انڈیپینڈنٹو دیکلیر کر دیتے ہیں یہ اگر دو ملک آپ سم بے اگر کر دیتے ہیں تو یہ بھی یو اینڈیٹر نیشنز کے resolution کی تقویل ہے یہ بھی اس کے خلاف نہیں ہے اس سارے معاملے پر جو reaction آ رہا ہے ہمارے سامنے پاکستان کے زیر انتظام ریاست جو ہے یہاں پہ بھی demonstration ہمارے سامنے ہے راولا کوٹ کے اندر مظفر آباد کے اندر وہ باقی ازلا کے اندر ہو رہی ہیں مسلسل ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر بھی جو کشمیری کمیونٹی تھی اس نے بھی کیا جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس نے بھی کیا دنیا کے اندر بھی مختلف جگہوں پر ہو رہا ہے دلچسپی اس بات میں ہے کہ انڈیا کے اندر جو لیفٹ کی پارٹیاں ہیں جو جو لیبرل پارٹیاں ہیں اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کی طرف سے بعض بڑی ساؤنڈ قسم کی وائسز سننے میں ہمیں آ رہی ہیں کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس موگ کے خلاف انڈیا سے یہ ایک بڑا ریاکشن آ جائے گا مستقبل میں یا سب ہنسی خوشی رہنے لگے کچھ عرصے بعد لیکن آہ یہ جو ہمارے سیاستدان برے سے گیر کے یہ پارٹی کی یا ذاتی سیاست کرتے ہیں یہ کہ قومی سیاست دونی کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ فالنی پارٹی اقتدار میں ہے جو چیزیں ان کو اقتدار کے وقت میں اچھی لگتی ہیں ان کی وہ چیزیں بری لگتی ہیں جو ان کی اچھی چیزیں ان کو بری لگنی لگتی ہیں اور جو اپنی بری چیزیں وہ اچھی لگنی لگتی ہیں تو یہ اندوستان میں بھی تقریبیل ویسا یار ہے جو یہاں ہے لیکن اندوستان میں یہ ہے کہ وہاں جمہوریت مستاقم ہو گئی ہے کانسٹوشن مستاقم ہو گیا ہے اور لوگوں کا کنوکشن ہے کانسٹوشن کے اوپر لوگوں کے کنوکشن ہے اداروں کی اوپر تو وہاں جو لوگ بولتے ہیں وہ کنوکشن کے لحاظ سے بولتے ہیں اور جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ کنوکشن کے حوالے سے ہیں آپ کے کانگرس تو ڈامانڈور کی پارٹی ہے لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کشمیر کے ساتھ تری سیونٹی کے طے دی ہے اور تری سیونٹی کو انہوں نے کھوکھا کر کر آگیا تھا کھوکھا انہوں نے نہیں کیا ہے لیکن کہتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ ہی ہے آپ لیفٹ کی جنہی پارٹییں بھی ہیں وہ کشمیر کے حق میں بور رہی ہیں آج کے آپ نے کیوں ختم کیا کیونکہ وہ فرنچائز کے حق میں ہیں اس لیے وہ بولتی ہیں کہتے ہیں آپ کے ساتھ رولن جو باہدہ کیا ہوتا ہے اس رول کیا کہ آپ نے اس کے خلاف عرضی کیا آپ نے آپ کا مینڈیٹ جو اس کا پتابہ کام کریں اس کا حرکہ نہیں کریں اور تیسری بات جو ہندوستان کا سب سے بڑی پریشانی پیش ہوگی وہ یہ ہے کہ نارت کی جتنی سٹیٹس بھی ہیں ان سب کو اسی قسم کی گرنٹی ہے اسے ملتی چلتی ہے پریکٹیکلی ایسی قسم کیا کہ میں زمین نہیں خرید سکتے ہیں شادی کا معاملہ ہے کسی اور چیز کا معاملہ ہے مختلف گوہ کے ڈیفرنٹ ہے پانڈی چلی کے ڈیفرنٹ ہے اپنا دمندیو کا ڈیفرنٹ ہے اس طریقے سے اسام کا بھی کوئی چیز ہے تو وہ ان کو او خطشہ پڑ گیا ہے کہ اب ہمیں بھی کہیں کہ وہاں تو زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ایک کے ساتھ ملتی چلتی بات یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر انہوں نے ابھی آج چیز امرم نے یہ کس کی سٹیٹمنٹ دی کہ کشمیر باقی ریاستوں میں بھی نارس میں ہے لیکن کشمیر کے اس لیے ختم کیے کہ وہاں مسلمان ہیں یہ ہندو تک جو ہے نا ان کا ایک مشن انیس سو پچاس سے چلا رہا تھا سر وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں جو سیکلر پارٹیاں یا لیفٹ کی پارٹیاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بقاعدہ طور پر مودی گورنمنٹ نے انڈیا کے سیکلر آئین پر ڈانچے پر ایک جو بیتگر نے یا جو سردار پھٹیل نے یا نہروں نے مرتب کیا تھا یہ ہندو تبا کو نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ اس بنیاد میں اس لیے کہہ رہا تھا کیا یہ مومنٹ آپ کو لگتی ہے کہ انڈیا سے یہ ایک بڑی ٹرنگر آف کر رہی ہے اب اس نے مودی نے اپنا گرپ اتنی مضبوط کر دیا اداروں کے اوپر بھی تو وہ اگر پارلیمنٹ پر کوئی مجارتی آ جاتی ہے انٹی مودی یا انٹی بی جے پی مجارتی آ جاتی ہے ممکن وہ کر لیں لیکن وہ بھی اپنی جان کے خوف سے کچھ نہیں کریں گے اس میں دنیا ہی کچھ کر سکتی ہے وہ کچھ نہیں کر سکیں گے ہاں مودی بھی کتنا ایک رجیس کر سکتا ہے اگر دنیا کا پریشر اس پہ بڑھ جائے تو واپس کر لیں کوئی ایسی بات ہو نہیں ہے بلکہ میں نے وہ امید شاہ کی سٹیٹ پھر سنی کہ حالات جب ناربول ہو جائیں گے تو یہ واپس بھی ہو سکتا ہے انہوں نے انڈیا دے دیا ہے کہ واپس بھی ہو سکتا ہے واپس کس انداز میں ہو سکتا ہے جمہور کی آتک ہو سکتا ہے ویلی کی آتک ہو سکتا ہے یہ الگ سٹوری ہے لیکن انہوں نے انڈیا دے دیا ہے تو اگر یہ پریشر بڑھتا گیا تو ممکن ہے اس کو کوئی صورتہ نہیں نکال دے آپ نے عالمی دنیا کی بات کی کہ وہ اگر کوئی اس میں کردار عطا کرے یہ جو عالمی دنیا یا عالمی ضمیر کو جن جوڑنے کی باتیں کی جاتی ہیں اس کے لیے میں ایک بڑی ایفیکٹیو لابنگ کی ضرورت ہوتی ہے باہر اور بڑی ایفیکٹیو جو انصاف کے عالمی کوریڈورز وہاں پہ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو کیا کردار نظر آتا ہے جمع کشمیر کے نمائندوں کا یا جو ان کے ہمدرد ہیں میں اکثر اکار کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ساری کشمیر کی آزادی کی حوالے سے اگر ایک ایفیکٹیولی ووکل وکیل ہے تو صرف پاکستان لیکن اس کی پوزیشن یہ اس کی وقالت یہ سفارتکاری کے ذریعے ہو سکتی ہے اور سفارتکاری میں ہم نے دیکھ دیا ہے کہ سوائی چین کے ابھی تک کوئی آدمی کوئی ملک سامنے نہیں آیا بوکل کوئی ملک سامنے نہیں آیا گلف سٹیٹس ایک تو تو یو ای نے کہا ہے بہے اندوستانی ٹھیک کی ہے سعودی عرب نے کوئی بات ہی نہیں کیا ابھی شاہ محمود قریشی وہاں گئے تھے جدہ میں کشنی گروپ کوئی ہوا تھا وہاں کوئی علامیان جاری نہیں ہوا اس لیے کوئی انفلنس پاکستان کا نہیں ہے دنیا میں بلکل انفلنس ختم ہو گیا ہے اور سوہ شاہ محمود قریشی نے بھی یہی بات کی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم وہاں سلامتی کوسر میں جائیں گے تو وہاں لے کر ہمارے لئے کھڑے ہوں گے مشکلات ہیں بڑا واضح طور پر تسلیم کیا ہے وہ سفارتکاری کے حوالے سے پاکستان کو ایمیج نہیں ہے ایمیج کرائیسز ہیں پاکستان کی اور ایمیج کرائیسز بھی بڑے ملکوں نے بنائی ہیں کبھی امریکہ کے فوج کو نکالتے تھے کبھی اس کو بھال کرتے تھے یہ بڑا انفرشلیٹ رہا ہے تو یہ ایمیج کرائیسز ہیں میرا کنسیلیٹر اپینی اس بات میں میں لکھتا بھی رہا ہوں جس جگہ میں جاتا ہوں جس ادارے میں یونیسٹی میں ایک ایڈ میں یارس میں ایڈمیسٹیٹیو سٹاوکالز میں وہاں بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہی اس کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے لیکن پاکستان اس وقت تک ایفیکٹیو نہیں ہو سکتا ہے نمبر ون جب تک اس کی پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہو اور پولٹیکل سٹیبلی ہوگی تو یہاں اکنامکس پرسپریٹی ہوگی تو اس کا دنیا میں ایمیج بنے گا سفارتکاری اسی تب مضبوط ہوگی اس لیے میں پھر اسی بات پر رہتا ہوں کہ جب تک اس میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی لوگ دوسری کو تسلیم نہیں کریں گے اس سسٹم کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بعد جہاں اکنامک ایکٹیوٹیز گیر اپ ہوں گی اور ان کے جی ڈی پی بڑھیں گا اس وقت آپ کے پاس تین میلین ڈالر ہیں آپ کا ریزارو جو ہے ہندوستان کا تین سو میلین ڈالر ہیں آپ کیا مقابلہ کر سکتی آپ کے معیشہ تب ٹھیک ہو سکتی کہ آپ کی پولٹیکل سسٹم ٹھیک ہوگا آپ کی جو ہے سٹیبلیٹی ہوگی ملک میں جب تک وہ نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کچھ بھی بلکل نہیں ہو سکتا ہے اب جو کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ شرم کے مارے لوگ کر دیتے ہیں آج دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے باقی جب تک یہ نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا ہاں اب اس کا یہ ہے کہ اگر یہ میں نے آپ سے گزارش کیا کہ اگر کشمیری جو ہیں اگر یہ ان کو پاکستان بیٹھ کرے کہ ٹھیک ابھی آپ آگے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ کمپین ان کو دے دے آپ کے ابھی ہمیں تھارٹیتھ ہمینمنٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی آزاد کشمیری حکومت آہ کی ذمہ داری ہوگی کہ یو این سی ای پی ایک ریزولیوشنز دنیا پہ کشمیری کی کیس کو جاگر کرے اس لی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آزاد کشمیری کے وزیراعظم کو یا صدر کو بائی ورچو آفیس آفیس تکلیر کر دیں کہ یہ کشمیری کشمیری کے الیکٹڈ ریزولیوشنز سمجھے جائے گا اور اس کا ہمارے رائے میں سریزوہ بائی طرح سے وہ جو ہے وہ اگر جائے گا تو یہ ایک متاثرہ فریق ہے اس کی بات سارے سنیں یعنی یہ آئی ڈیا آپ نے پیچ کی اس میں تسلیم کرنے والی کنٹروورسی بھی نہیں آگا نہیں کنٹریو 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 اس نے اسٹیٹ کو ملببہ ہو آپ نے کہا کہ اس کو ایک نمائندے کے طور ہمارے پاس پریزیڈنٹ آزاد کشمیری بڑا ٹرینڈ آدمی ہے سارے آزاروں میں اس نے سروس کی ہوئی ہے یہ الگ بات ہے کہ سروس مانڈڈ آدمی ہے اس حوالے سے گرمک ساری ان کی اس طریقے سے ہوئی ہے لیکن وکل آدمی ہے پروسیڈنز کو جانتا ہے سسٹم کو جانتا ہے آداروں کو جانتا ہے اگر اس کو بروسیوہ فافظ میں ایک سو سمجھتا تھا ایک بار میں نے کہا تھا کہ اگر پریزیڈنٹ کے بجائے اس پر پاکستان اپنا خصوصی نمائندہ کر دیتا کشمیر کے اوپر مکرر دنیا ساری کے لیے تو ہمارے لیے زیادہ عزت بڑی عزت کی بات تھی تو یہ اگر اس کو کر دیں یا وزیراعظم چونکہ الیکٹر آدمی ہوتا ہے بریانہ تو اس کو کر دیں تو زیادہ ویٹ ہو جی اس کی ہوگی تو میرے حال میں اس پر زیادہ ویٹ ہو گیا کیونکہ متاثرہ فریقی لوگ سنتے ہیں دادرسی کے لیے سنتے ہیں اس کے لیے اس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا ہے پاکستان کیونکہ کلمٹ ہے دوے دار ہے اس پر تھوڑا سا دوے دار کے لیے داگداری ہو جاتی ہے یہ ذرا مشکلی بات ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی ووکلی آپ کے لیے بولتا ہے تو پاکستانی بولتا ہے سپورٹ اگر ہے تو پاکستان کی اگر آپ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جائیں گے تو پاکستان کے وساطت سے جائیں گے سکورٹی دوسر میں جائیں گے ان کی وساطت سے جائیں گے بعد کس کے وساطت سے جائیں گے ایک بات میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ جو ایریاز ہندوستان کی اوکیپیشن میں ہیں کیونکہ مومنٹ وہیں ہے یہاں کوئی مومنٹ نہیں ہے مومنٹ وہاں ہے ان ایریاز کے لوگوں پر مشتملے کے گورنمنٹ این ایکزائل بنا دیں دنیا کی کسی ایسے ملک پر جو ان کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہو میرے حال میں وہ بہت بڑا بوشت ہو بہت بڑی سفارتکاری ہوگی ہو آزاد کشمیر کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوائزیبل نہیں ہے ایسا کرنے کے ایک بھر یا اپنے یا ایریزولیشن ڈیپیٹ ہو جاتے ہیں علمتہ گورنمنٹ این ایکزائل اگر یہ بن جاتی ہے دنیا کی کسی کونے میں لیکن ایسے ملک میں جو کل ان کو نکال نہ دے وہاں سے جو ان کو ہوسٹ کرنے پر تیار ہو پاکستان اور وہ اپنا کیس وہاں سے اپنا کیس کرے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوین رہتی ہے کہ یہ کشمیر جو ہے ریاست جمہ کشمیر کا جو ڈیسپیوٹ ہے یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے ہیومن رائٹس آج اگر انڈیا ختم کر دیتا ہے تو کیا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا آپ کے کہیں دیکھیں میں وکیل کی حصی سے کانون کے تعلیم لیم کی حصیل جنگوں گی یہ کانون کا مسئلہ ہے اور کانون میں ہیومن رائٹس بھی آتے ہیں کانون سیاست امنیٹ ہوتا ہے تو یہ اس حوالے سے سیاست بھی اس میں آتی ہے اس میں ہیومن رائٹس بھی آتے ہیں بسکلی کانون کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ کنفیوی انڈیان انڈیپینڈنس اور آؤلہ انڈیپینڈنس پر ایک ایک کنیسی دنائیل ایڈیا ایڈیان اور پاکستان انڈیان انڈیسی ریزولیس تو یہ لیکل کوئی کوئی دیا آتے دیا یا انڈیان انڈیسی ریزولیس بھی روشن میں بھی جس تحمیور پورتوگال کی فوجین نکلی تھی تو فوری طور پہ اٹونیشن نے قبضہ کر دیا تو دو مینے کے بعد ان کو رکال دیا پیس کیپنگ فورسز آگئی اس وقت تو کشمیر کی بلکل ویسی صورت بنی بھی انہوں نے مائدہ ختم کر دیا آئین سارا نافذ کر دیا ارحاق نامہ ختم کر دیا کرفیو لگا کے قانون نافذ کر دیا بھئی قانون بنتا ہے یا آئین بنتا ہے لوگوں کی خواہشات کے پاس ان کی ضرورت کے لیے اگر لوگ اس کو پسندی نہیں کرتے لوگوں کی ڈیمانڈی ویسی نہیں آپ کے فائدے میں یہی ہے اس کو کون مانے گا اس کو کوئی نہیں مانے گا ہندوستان کے پولرائزیشن ہو جائے گی نارت میں الگ ہو جائے گی انٹرلیکچول لیول پر الگ ہو جائے گی اور کشمیر پر تو ہائی ہے کتنے لوگوں کو بچائیں گے ویلی پر تو کوئی ہندو پاس نہیں سکتا جمو والے جس کو دیکھیں گے ان کا کاروار متاثر ہو گیا وہ بھی اس کا خلاف ریولٹ کریں اس وقت فوری تو یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے اب میرے حال مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے انہوں نے سارا ہومورک کیا جو میں نے کہا ری آرگنزیشن ایکٹ میں نے پڑھا میں نے دیکھا کتنی منورٹی انہوں نے منورٹ کر کے بنائے ہوئے مجھے شک ہے کہ انہوں نے ووٹر جیسے میں تیار کیوں کیونکہ ری آرگنزیشن ایکٹ ہے اس میں انہوں نے کانسٹوانسیز کو بھی بدل دیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کسی ظلے کا کسی تحصیل کا کسی گاؤں کا نام بھی بدل سکتے ہیں میننگ دیر بائی کسی مثل آپ کا یہ نیلم ہے اس کو کھینگی یہ ماہشاردہ سٹے آپ کو کوئی اگنی سٹے کوئی ہردوار سٹے تو یہ انہوں نے اختیار دے دی اس کو یہ کرنے کا سارا کی کرنے کا تو یہ اس حد تک انہوں نے ایکٹیوٹی کی ہوئی ہے انہوں نے منت کیے سارے معاملے میں تو اس محمد کو ممکن ہے یہ بھی کیا انہوں نے بنا کے رکھے اب نومبر میں الیکشن ہونے والا ہے تو ووٹر دیسیں بنائیں گے شیڈور کاسٹ شیڈور ٹرائپ کی وہاں انہوں نے سیٹے رکھی ہیں شیڈور کاسٹ شیڈور سسٹم یہ تو مسلمانوں میں تو ہے نہیں ہے تو اس کا فائدہ بھی الٹی میٹلی ہندووں کو ملے گا ان کی سیٹے میں ان کو آ جائیں گی ایک سو سات سیٹوں سے ایک سو چوتن سیٹے کر دی ہیں تو اس کا فائدہ بھی ان کو ملے گا پھر یہ جو نارت ویس پاکستان کے رفیجیزم کا آ جاتا ہے بہت بستے جمعوں میں ان کو وکٹر دیس نے بنائی ہوگی کانشونسی کے ری آجسمنٹ کی ہوئی ہے تو یہ ایسے چیزیں یعنی کہ انہوں نے یہ موو کی آپ کا کہنا یہ ہے کہ بہت سمارٹلی پلے کیا ہے انہوں نے بڑا بدقسمی تھی یہ بات تھا کہ ہم نے ایٹھ ہز گان آن نورٹس فرام آور سائیڈ نائنٹین فیفٹی سے ان کے منشور پر یہ بات تھی کہ ہم 370 کو ختم کریں گے اس کو مرض کریں گے انڈین ایگلین میں اور اسی بیسیس پر انہوں نے الیکشن بھی لڑا اور ہر جگہ یہ بات کہتے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کا وعدہ پورا کیا وعدہ پورا کیا تو پاکستان نے اس پر اعتراض کیوں نہیں کیا کہ بھئی فاشس پارٹیاں یہ اس قسم کے الیکشن رہے ہیں کہ پہلے شور ڈالتے ہیں اس کے اوپر ہمارا لیوریشن سیل یہاں بنا تھا تو وہاں اندوستان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ بھئی کیا آپ بدماشی کر رہے ہیں آپ شمرہ ایگریمنٹ کے خلاف ہے یہ بات اچھوٹی چھوٹی 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 سے نظر رکھتے ہیں اس سے تو بے فارورٹ کے حوالے سے کوئی چھوٹی سے آپ نے بیچ میں دو تین اس قفتوں کے اندر آئیڈیاز پیش کی ہے آپ نے بتائیں کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے جیسے جو یہاں کی گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کا جو چیف ایگزیکٹیو ہے وزیر آدم میں اس کو ایک ایتھینٹک نمائندے کے طور پر تسلیم کیا جائے اور سفارت خان کیونکہ اس وقت اس کو ایزار امدردی کرنے کے لیے ہمارے پاس ہی آتے ہیں سارے لوگ اپوزیشن والے آتے ہیں گورنمنٹ والے آتے ہیں ہمیں یقین دانی کراتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں تھوڑا سا رول بھی دیتے ہیں اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ ایک آئیڈیا گورنمنٹ ان ایکزائل کا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی گورنمنٹ بنای جائے جو جلہ وطن گورنمنٹ ہو اور اسے کوئی ملک ہوسٹ کرے اور وہاں سے وہ اپنی تحریک چلائیں تو سر پاکستان کی خارجہ پولیسی کو کشمیر کے حوالے سے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ صورتحال میں ایمیجیٹ جو پاکستان کے کرنے کے کام ہیں اس ریاست پر ایک فریق ہونے کے ناتے وہ کیا کرنا چاہیے پہلی بات ہے کہ سلامتی کونسل میں لیکن اس کے لئے بھی ہوم ور کر کے جانا چاہیے اس نہیں جانا چاہیے سلامتی کونسل میں ہوم ور کر کے جائیں اور تیاری کر کے جائیں اس بات کی سلامتی کونسل کہتا ہے بیٹھو ہے یہ ہم آپ کے جرگے کراتے ہیں تو جرگے میں کیا چیزیں سامنے آئیں گی جرگے میں ٹرمپ صاحب کو لیکن مجھے اس میں بھی سازش نظر آتی ہے جو ٹرمپ نے کہا جی میں میڈییشن کروں گا موڈی اس کو کہا جی میڈیشن کریں ٹرمپ نے کہا جی میں کرواؤں گا اسے آکے اس نے یہ وارداد کر دی موڈی نے اب ان کو یہ کہہ گا کہ ٹھیک ہے جی اب میڈیشن کرائیں تو یہ آزاد کس میں ہمیں واپس دلائیں گلگت بلتستانہ واپس دلائیں آپ یہ میڈیشن کریں ہمارے ساتھ یہ بڑی سازش ہے بہت بڑی شیطانی ہے یہ تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمیں اس کی تیار ہوکی جانا چاہیے تیار ہوکے ہمیں اس کا میکزیمی بھی سامنے رکھنا چاہیے اس کا منیمی بھی سامنے رکھنا چاہیے وہاں ممکنہ سوالات کیا ممکنہ سوالات ہوں گے مہا بھی ہے کہیں جی گراؤنڈ ریلیٹس کی بیس پہ آزاد کشمیر آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے ویلی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے وہ آپ سٹیٹسٹک حساب سے سارا کچھ کر کے بتائیں گے ان کو کی بیا کیا صورت آ رہا ہے ممکنہ آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جہاں ڈسپوٹ ہے اس کو آپ یونیٹی نیشن کی فور سے اتار دیں اس کے لیے ہمیں پورا تیار ہو کرنے چاہیے تو دوسری بات اس کے ساتھ جو کرنی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر پاکستان کی امبیسی میں کشمیر دیس قائم کے لئے پہ فوری طور پہ قائم کیا جائے اب یہ چونکہ ہمارے ہم دردی کرنے کے لئے ہمارے پاس آتے ہیں یقین دھانی اکرانے کے لئے ہمیں پاس آتے ہیں تو ہمیں وہاں موقع دیں کہ ہم اس کو منیج کریں اس سے مطالق جو قیسنز ہیں وہ سارا ہم کریں گے اور اس کا جو لیڈ رول ہوگا کوئی آزاد کشمیر کے اس آدمی کے پاس اور اس کا پاکستان سور ڈیزگنیٹ کریں گے وہ بھی ڈیزگنیٹ ہوئی کریں ہم نہیں کہتے کہ اسی کو دے دیں ڈیزگنیٹ وہ کریں لیکن یہ ہے کہ لیڈ رول اس کے پاس ایک ایموشنل سا سوال ہو سکتا ہے یہ لیکن ظاہر ہے یہ میں ضرور کروں گا آپ کا اپنا تعلق ایک ایسی فیملی کے ساتھ ہے جو عملی طور پر ڈیوائیڈ ہے جسے خونی لکیر بھی کہا جاتا ہے لائن آف کنٹرول بھی کہا جاتا ہے اس کے اس پار آپ کے رشتدار رہتے ہیں آپ نے خود ایک بڑا سوان گزارا آپ نے لڑک پار اپنی جوانی اور اس کے بعد آپ اس طرف آئے یہ جو ڈیویجنٹ کی صورتحال ہے اس صورتحال میں آپ کے بہت سارے رشتدار وہاں ہیں ظاہر آپ اتنی ہسانی سے ان سے تو مل نہیں سکتے تو ایسی فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے آپ کی مستقبل قریب میں کیا امیدیں ہیں ساری جو ہماری دانشورانہ یا قانونی اپروچے اسے ہٹ کر ایک انسان ہونے کے ناتے جو ایک آدمی کے جڑت ہوتی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ملن ممکن ہو جائے گا آئے چند سالوں میں اگر موڈی اور بی جی پی کی گورنمنٹری کبھی ممکن نہیں بالکل ممکن نہیں بالکل ممکن نہیں بی جی پی کی گورنمنٹری اور اسی پس منظر میں کیونکہ اس نے ان کا تہیہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہ ہم نے ٹور نیشن سیورو کی صحیح ثابت کر رہے ہیں ہم نے یہاں ہندو راشتیا بنانی ہے وہ پاکستان راشتیا بن گئے اس کے بعد اس کو بھی اس کے اوپر بھی یلگار ہوگی اس کے ہوتے ہوئے مجھے نارمل سی لگتے ہی نظر نہیں آتی ہاں دنیا کوئی کوئی پریشر بن جائے کوئی قدرت کی طرح سے ہو جائے لیکن اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن میں میرے پاس دو پرمٹ سے پار جانے کے میں تقریب ہر سال جاتا تھا لیکن یہ ہے کہ اس نے فروری سے بند کر دیا اب جو لوگ یہاں آئے تھے وہ بیچارے میں تین چار میں نہیں ہاں بند رہے پھر ان کے آلٹی میٹی جا کے کچھ ادھر ادھر جانے کی راستہ کھلا تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ایسی سی طرح پیدا ہو جی سیئے تھے سید منظور حسین گلانی صاحب سینئر قانوندار سامی کیفزت سے سبن جوڑا فازات کشمیر اور کئی کتابوں کے مصانف ان کی آٹو بائیگرافی جو دو زمان میں لکھی گئی ہے میزان عزیزت انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف جو ادوار تھے زمانی ترتیب کے ساتھ بیان کی ہیں وہاں انہوں نے مسئلہ کشمیر کو بہت تغیل اور مفصل طریقے سے انہوں نے ڈسکس کیا ہے انہوں نے آخر میں کچھ ریکومنڈیشن بھی دیں ہیں کچھ تجاویز بھی دیں ہیں اور جو پولٹیکل ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہوئی آئینی ارتقا ہوا اس کے حوالے سے بھی بات کی وہ کتاب پڑھنے کے علاقے اور اس کے علاوہ آئین کی ایک نئی کتاب ہے جو آزاد کشمیر میں آئینی ارتقا کے حوالے سے وہ کتاب بھی چھپ چکی ہے وہ کتاب بھی رہے پڑھنی چاہیے جو لوگ مسئلہ کشمیر میں دلچسپی رکھتے ہیں یا اس کے اندر جو قانونی ڈیولپمنٹ ہوئی آپ نے ہمارا یہ انٹرویو دیکھا اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ آئیندہ بھی ہم اس کی طرح کی کشمیر دے کر آپ کے سامنے حاجر ہوں گے اس حفظ کیلئے اجازت دے گئے